ٹی وی کے پروگرام میں خاتون کالر نے فون پر اپنے خواند کی جانب سے کیے جانے والی مظالم کی داستان سناتے ہوئے بتایا کہ شادی کی پہلی رات اس کے شوہر نے فیس بک پاسپورٹ مانگا اور میں تمام دوستوں کو انتہائی خراب میسج پھیج دئیے اور مجھے وارننگ دیتے ہوئے کہا اگر اب سے تمہارے دوستوں کے میسج موصول ہوئے تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا تفصیلات کے مطابق خاتون کالر ٹی وی پروگرام کی ہوس سے گفتگو کے دوران مسلسل رو رہی تھی اور اس کی باتیں سن کر پروگرام میں بھی خاموشی چھا گئی تھی خاتون نے اسی دوران بتایا کہ اس کی شادی کو چھ مانگ ہو گئی ہیں شادی سے پہلے زیادہ اچھی زندگی تھی دوستوں کے ساتھ گھومتی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں انہوں نے جو چاہا دیا شادی سے پہلے اپنی زندگی میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں دیکھی لیکن پھر ایک شخص میری زندگی میں آیا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری اس سے شادی ہوگی خاتون کا کہنا تھا کہ وہ شخص میرے پیچھے پڑ گیا اور مجھے تحفے دینے لگا بہت زیادہ کیرنگ تھا میں ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی گھر والوں نے مجھ پر شادی کے لیے زور ڈالنا شکر دیا جبکہ خاندان والے بھی شادی کے حوالے سے زور ڈالنے لگے خاتون کا کہنا تھا اسی دوران اس شخص کے گھر سے میرے لیے رشتہ آ گیا میں نے سوچا شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گے شادی کو ابھی صرف چھے ماہ گزرے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ چھے مہینے نہیں چھے سال ہیں شادی کی پہلی رات اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی فیس بک کا پاسورڈ دو میں نے خاموشی سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ دیا اور اس نے میرے سارے دوستوں کو بہت خراب میسج کیے ان کو بلوگ اور ڈیلیٹ کر دیا اور مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے موبائل پر کسی لڑکے کے نمبر سے یا کسی اور کا میسج دیکھا تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا خاتون کا کہنا تھا کہ میرے شہر نے میرا پانچ سال پرانا نمبر بند کروا دیا اور مجھے نیا موبائل نمبر لا کر دے دیا اور کہا کہ اس نمبر سے میں صرف اپنے ماں باپ سے بات کر سکتی ہوں اس کے علاوہ اس نمبر سے کسی کو فون نہیں کرنا میں نے ہر چیز خاموشی سے تسلیم کر لی خاتون کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد اگر ہم گھر سے باہر کھانا کھانے جاتے راستے میں اگر کوئی شخص مجھے گھورتا تو میرا شہر اس کو کچھ کہنے کے بجائے مجھے گھر واپس آنے پر اپنا نشانہ بناتا ہے